اسلام علیکم نمستے سریا کال چار جگیں کون کون سی ہیں آئیے ملکہ دیکھتے ہیں دیڈی ریٹ کا یہ ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں اپنا رییکٹر ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں جانے کو لائک کریے سبسکرائب کریے بیل ایک ان پیس کرنا مد ملکے گا شروع کریں نمسکر دوستو دیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی سواغت ہے میں ہوں آلوکتو یہ بات تو بلکل صحیح ہے تو ہوا کچھ ایسا کہ اجید دوال اور جو بھارت کے NSA ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو چائنہ کے فورنڈ منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات کے اگلے ہی دن یہ خبر آگئی کہ یہ سکرنشوٹ لگایا ہے یہ دیکھ لی جگہ کہ چائنہ نے چار جگہوں سے اپنی سینائیں پیچھے کر لی اور بھارت نے بھی کر لی مطلب ڈس انگیجمنٹ ان چار پیسے سے ہو گئی ہے ان میں پینگونگ لیگ بھی ہے اور اور بھی کئی جگہ پہ حالانکہ ابھی بھی کئی علاقوں پر ابھی معاملہ بنا ہوگا ہے تو پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں سے ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے یہ تازہ ڈس انگیجمنٹ یہ ہو گئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں آپ کو خبر مل جائے گی کہ پوری طرح سے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور معاملہ جو ہے وہ نارمل ہو گیا ہے ایل ایسی پر مسائر سی بات ہے پاکستان کے لوگ تو اس کو اچھا سا نہیں دیکھیں گے ان کو لگے کہا رہے یہ انہوں نے لڑائی کیوں نہیں چھیڑی بھارت کے ساتھ لڑائی ہوتی بھارت کا نقصان ہوتا ہمارا کتنا مزا آتا اور چائنہ ہمارا تو بہت بڑا دوست ہے ارے چائنہ سے یاد آیا ابھی منز ہوکی ایشن چیمپنشپ چل رہی ہے وہاں چائنہ نے جو پاکستان کو دھو دیایا ہے بیچارہ پاکستان بھارت سے بھی ہارا پہلے پہلے پاکستان بھارت سے بھی ہارا اس کے بعد چائنہ سے بھی ہار گیا اور ادھر چائنہ پہلیا فائنل میں ادھر سے بھارت بھارت اور پاکستان کا تو فائنل نہیں ہو پایا بھارت اور چائنہ کا فائنل ہو گیا یہاں پر سہی فائنل میں کوریا سے محس تھا تو بھارت نے ٹھک ٹھک کھیلی ہوکی اور ہرا دیا تو میں نے سوچا کہ یہ بات بھی آپ کو بتا ہی دوں وہاں بھی بچارہ پاکستان نکل لیا یار ادھر سے بہت بری طرح بھارت نے بھی ہرایا چائنہ نے بھی ہرایا بتاؤ بھارت اور چائنہ دونوں نے ملکے پاکستان کو ٹھوک دیا خیر گیم ہے یہ الگ بات ہے لیکن جو پاکستانی کھیل رہا تھا چائنہ والے میچ کا میں نے ہائیلائٹس دیکھا تو ویسی ہوکی نہیں کھیل رہے تھے جیسی ہوکی وہ بھارت کے خلاف کھیل رہے تھے چائنہ کے خلاف کو تھوڑا ڈل سا دیکھے پھر میچ وہ ہو گیا پھر میچ آخر میں گیا وہ شوٹ آؤٹ میں گیا پھر اس میں ہار گئے تو خیر چلیے دیکھتے ہیں کہ اس والے معاملے پر پاکستانی کیا بتا رہے ہیں بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان لسے کا جو بورڈر کا جو کونفلک چل رہا تھا سر آج چائنہ نے کافی سارا حل کروا دے 75% حل ہو گیا چائنہ جو کہ انڈیا کے بہت ساتھ علاقے کے اندر آ گیا تھا تو آج چائنہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی انڈیا کے ساتھ نہیں انڈیا کے ساتھ ہم کاری نہیں سکتے اور وہ اپنے علاقے پر واپس چلا جاتا جہاں سے وہ آیا تھا پہلی بات مزمل بھائی آپ نے یہ بات بولی کہ چائنہ جو ہے وہ بھارت کے علاقے کے اندر آ گیا تھا کافی اندر تک تو پلیز میں آپ سے کہوں گا کہ اس پر کوئی ثبوت دیجئے کوئی بتائیے کہ کہاں کوئی سیٹلائٹ ایمیج ہے کہ چائنیز آرمی جو ہے وہ بھارتی علاقے میں گز گیتی دیکھئے آپ کو اس سمجھنا پڑے گا بھارت کی کلیم لائن چائنہ کے کافی اندر تک ہے چائنہ کی کلیم لائن بھارت کے کافی اندر تک ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک ایک ایکچول لائن آف ایکچول کنٹرول ہے کہ مطلب کہاں پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دونوں لائنز کے بیچ چائنہ کی بھی ایک لسی ایک بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑی زمین ہے اس میں بھارتیے ٹروپس بھی جا سکتے ہیں پٹرولنگ کرنے کے لئے اور اس میں چائنیز ٹروپس بھی آ سکتے ہیں پٹرولنگ کرنے کے لئے تو چائنہ اس علاقے میں آکے اندر وہ آ گیا جو نو منز لینڈ ایک طرح سے کہیں تو بھارت بھی وہاں پہنچ گیا یہ کنفرنٹ رشان ہے پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی دن پاکستان ہی کہتے ہیں دلی میں آکے چائنیز بیٹھ گئے دلی پر قبضہ کر لیا بھائی کر لو بھائی تمہاری مرسی تم یہی سوچنا ہے تو سوچ لو کیا ہو گیا کہ چائنہ کو سمجھ آگی کہ انڈیا کے ساتھ بگاڑ کر مزید ہم ڈیویلپ نہیں کر سکتے دنیا کی اگر ون تھرڈ عبادی ون تھرڈ ڈیویلپمنٹ کنٹری دنیا کی پانچو بڑی محشت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے چیزیں سمجھے گی چینہ کو دیکھیں جی بات بڑی سیدھی سی ہے اس وقت پوری دنیا میں چینہ جو ہے وہ معشی طور پر اقتصادی طور پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑائی والے چکروں میں پڑھنے ہی نہیں چاہتا اور چینی کہاوت بھی ہے کہ جس کو مسکرانا نہیں آتا وہ دکان نہ کھولے دوسرے نمبر پر اگر آپ کڑوی کسیلی باتیں کریں گے تو اگر آپ مٹھائی بھی بیج رہے ہیں تو اسے والے بندے سے کوئی مٹھائی بھی نہیں لے گا چونکہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے پوری دنیا پر اپنی معیشت کی دھاگ بٹھانی ہے اور میں نے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے لڑائی جگڑا اس کا حل نہیں ہے اور چینہ والوں کی ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ کے موہ پر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو اس کو جواباً تھپڑنا رسید کریں بلکہ اپنا دوسرا گال پیش کر دیں یہ تو گاندی کہتے تھے نہیں یہ چینہ والوں کی ہے میں بہت ہی سوچ رہا ہوں کہ چائنہ سے کچھ خاصا پیار کرتے ہیں چائنہ کے نام پر بھی یہاں پچھورن چل رہا ہے بھائی کہ چائنہ نے کہا کہ جی مسکرائی ہے اور چائنہ نے کہا یہ تو گاندی جی کی بات ہے اہنزہ والی بات یہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ چائنہ نے کہا تھا بڑی چائنیز پڑھی ہے سر آپ نے میں نے بولا نا پاکستان میں چورن پھیلانا بڑا ایزی گام ہے چورن پھیلانا دو اور یہ لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں جیسے پاکستان سونی کی چڑیا ہوا کرتا اصل میں یہ بات بھارت کے لیے کہہ گی لیکن پاکستان اپنے لیے کہتا ہے ویسے یہ والی بھی بتاو یار یہ چائنہ والیوں کی ایڈیا تو بڑا شرارتی ہے شروع زی ہم اس کے بات نہیں کرتے ہم بات کر رہے ہیں آج چائنہ کی تو چائنہ نے اپنا وہ بنا رکھا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے تو جیسے دیسے بھی ہے اس نے آگے بڑھنا ہے لڑائی جگڑے سے وہ آوائیڈ کرتا ہے اور میں اس کی ذاتی ہسٹری سے واقع ہوں آج بھی چائنہ جو ہے اس میں کوئی ٹیررزم نہیں ہے اس میں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی انارکی نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں پائی جاتی ہے آئے دن یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز یہ ایمان نہیں ہے وہاں اس سسٹم کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے کاروباری لوگ ہیں بزنس مین ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا بزنس بڑھا رہے ہیں اور اتنا بڑھا رہے ہیں کہ ایک ٹائم انہوں نے یہ آواز دی تھی کہ دروازہ جو ہے وائٹ ہاؤس امریکہ کا ہوگا لیکن اس کو تعلق چینہ کا لگے گا وہ تو لگ گیا نا بھی لگ گیا چینہ چینہ گروہ کر رہا تھا گروہ کر گیا تو گروہ کر گیا تو ابھی چینہ کی جو ایکانومی ہے موجودہ تو امریکہ کی ایکانومی پر تلہ لگا دیا اس نے آج بھی امریکہ کی ایکانومی نمبر ون ہے سر اور بہت گیپ ہے چائنہ اور پاکستان کی سوری چائنہ چائنہ اور امریکہ کی ایکانومی میں بہت گیپ ہے سر تیس ٹریلین سے اوپر کی امریکہ کی ایکانومی ہے اور یہ قریب انیس اٹھارہ انیس ٹریلین کے ڈالر کے قریب چائنہ کی ایکانومی ہے گیپ ابھی بہت بڑا ہے سر چھوٹا موٹا گائب نہیں ہے اور کیا بات کریں ٹھیک ہے چائنہ آپ کو ہڈیاں پھیکتا ہے چائنہ آپ کو بوٹیاں پھیکتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کیا رب ایسے آپ چائنہ کے بارے میں بولو گئے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چائنہ کے بارے ایک گال پہ تھپڑ پڑے تو دوسرا گال آگے کر دو یہ چائنہ نے کہا تھا چائنہ کا باپ کو بھی اس کا مطلب نہیں پتا ہوگا دنیا موجودہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو چائنہ کی اکانومی سے زیادہ گروہ انڈیا کی اکانومی کر رہی ہے دنیا مان رہی ہے دنیا کے اگر چائنہ کے جتنے بھی وہاں سے جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز جو امریکن کمپنیز جو دنیا کی کمپنیز چائنہ سے شفٹ کر کے انڈیا شفٹ ہو رہی ہیں پاکستان کوئی نہیں آنا چاہ رہا تو کیا یہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان یہ ریس لگی ہوئے کون سپر پاور ہے اور کون نہیں ہے تو کیا انڈیا وہ اپنے ایسرس بڑھا بھی رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنے لوگوں کو پرموٹ کر رہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں کہ ہم دن بہ دن اپنی عوام کو مزید مارے جا رہے ہیں کہ یہ بیچارے روٹی دال پانی سے باہر نہ نکل سکیں ہم چاہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا انڈیا اور چائنہ کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کہ ہم تھرڈ کلاس لوگ ہیں بھائیہ آپ تھرڈ کلاس ہیں نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا میں تو چھٹا ساتھوہ کلاس کہتا ہوں چائنہ سے ہمارا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہمارا مقابلہ خود سے ہے بھائی بھارت کا مقابلہ بھارت سے ہے چائنہ گروہ کر رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے امریکہ جب بڑی سپر پاور ہے تیس ٹریلین ڈالر سے اوپر جب چائنہ نے گروہ کرنا شروع کیا تو کیا امریکہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا امریکہ بھی گروہ کر رہا تھا چائنہ نے بھی گروہ کیا بھارت گروہ کر رہا ہے بھارت کے گروہ کرنے سے چائنہ تباہ تھوڑی نہیں ہو جائے گا یا چائنہ کے گروہ کرنے سے امریکہ تباہ تو نہیں ہو گیا کیسے بات کرتے ہیں آپ لوگ کل کو پاکستان گروہ کرنے لگے گا تو اس سے بھارت تباہ ہو جائے گا میں آپ کو پکی بات بتاتا ہوں کوئی اس کو بیکس اور فگر میں اگر لائیں گے تو پاکستانی قوم اس وقت ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے وہ اس ویلیو کا ہے ہی نہیں کہ آپ باہر جائیں اور لوگ آپ کو کہیں جی اوہ سبحان اللہ مانشاء اللہ آپ ہوتا ہے نو ہمارا ٹیرریزم ہمیں لے کے کھا گیا وہ ہماری ترقی کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہمارا جو دوسرے طبقات ہیں سیاسی طبقات ہیں مذہبی طبقات ہیں اور وہ کبھی بھی ہمیں جو ہیں وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے اور ہمارے عوام کو انہوں نے کتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ بجارہ سارا دن روٹی روزی کے چکروں میں پڑا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی اور دوسری سوچ اس کو ہم نے پیدا ہونے نہیں دینی جبکہ چہنہ جو اپنی عوام کے ساتھ انڈیا کوئی عوام کے ساتھ مخلص ہے وہ ان کی بڑھوتری کو اور اس کی گروت کو وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارے لوگ پہنچیں اور وہ پہنچا بھی رہے ہیں جبکہ ہمارے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا یہ ہماری بات کسیتی ہے پاکستانی عوام کے بات کسیتی ہے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو کوئی اچھا لیڈر دے دے اور ویجنری لیڈر دے جو ہماری قوم کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لیتا ہے یہاں پر دو چیزیں سمجھ آتی ہیں انڈیا اور چینہ کے درمیان لسے کے جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں کہ چائنہ نے سوٹ آؤٹ کر دیا چائنہ نے کہا کہ بھائی میں بڑا ہوں اور اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس چیز کو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا انڈیا کے درمیان ان کے درمیان کوئی بھی بات چیت ہوئی ہے یا انڈیا نے جس طرح ان کو بھی اگری کیا یہ تو ایک سیگنڈ بات ہے یہاں پر ہماری اور انڈیا کے درمیان پر کشمیر کا مسئلہ ہے ہم چھوٹے ہیں اگر ہم دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے چائنہ اور بھارت کے بیچے 23-24 راؤنڈ سے زیادہ کی بات چیت ہو چکے جو ملٹری کور کمانٹر لگل کی جو بات چیت ہے آئیڈیا ہے وہ اور آپ کو لگتا ہے چائنہ نے کہا کہ اچھا ہم بڑے ہیں تو ہم پیچھے جاتے ہیں بچپنے والی باتیں کرتے ہو یار مسمیل بھائی جو ڈنڈا انڈیا نے کیا ہے نا یہ اس ڈنڈے کا اثر ہے چائنہ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بیٹا ایک گلت حرکت کی اور اس بار بہت بری پڑھنے والی ہے جیت ہار دے گی لڑائی میں بات کی بات ہوتی ہے جیت ہار کا مطلب یہ نوعی تا کہ چائنہ بھارت پر قبضہ کر لے گا اور بھارت چائنہ پر قبضہ کر لے گا جیت ہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کا زیادہ نقصان ہوا اور کس کا بڑا نقصان ہوا وہ ہارتا ہے اس کو ہار کہیں جائے گی اور جس کا کم نقصان ہوا جس کا بہت کچھ اس نے ڈیفینڈ کر لیا وہ جیتتا ہے تو چائنہ کا اگر بھارت سے اس نے لڑائی لڑی تو چائنہ کا بڑا نقصان ہوا بڑا چھوٹا موٹا نہیں بڑا کیونکہ بھارت کو تو صرف دو ایکسٹرنل لوگوں سے لڑنا ہے چلو تیسرا بانگلہ دیش تو ابھی گنتی میں نہیں ہے چائنہ کو تو کئی جگہوں پر لڑنا ہے چائنہ کو تو کئی جگہوں پر لڑنا ہے اور اگر چائنہ بھارت سے اُلجا جو کی باقی لوگ چاہتے ہیں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنہ بھارت سے اُلجا ہے بھارت چائنہ جنگ میں لڑنا ہے اس کا فائدہ وہ اُٹھا لو تو یہ بھارت بھی سمجھتا ہے اور یہ چائنہ بھی سمجھتا ہے اس لئے دونوں نے کہا کہ اچھا اُدھر نبٹایا جائے ماملہ اپنا پس میں بات میں سلجھ لیں گے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں چار چنگیں لڑ چکے ہیں پتہ بھی چل رہا کہ کوئی کچھ حاصل نہیں ہے نقصان آج ہم بھوکت رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ سوٹاور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کی ہوئی ہے اگر انڈیا کے ساتھ آج ٹریڈ شروع کرتے ہیں جو آٹا ہم دو سو روپے کیجی کھاتے ہیں وہی ہمیں تقریباً ٹیس پہندیس پچاس روپے کیجی ملے اور جو گاڑیاں یہاں پر ہم پچیس لاکھ تیس لاکھ کے لیے دے وہی گاڑی پانچ چھے لاکھ روپے کی ملے یہ ساری چیزیں عوام کو بتائیں تو کیا عوام نفرت کرے گی انڈیا سے کیا لگتا ہے کیا یہ کشمیر کا مسئلہ سال نہیں ہو جائے گا یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے یہ باہمی تعلقات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے پر بلکسوس ہمسائیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہماری سردیں جس ممالک کے ساتھ لگ رہی ہیں سوائے چینہ کے باقی ہماری تمام طرح سردیں غیر محفوظ ہیں ہم کبھی بھی سوکھ کا سانس نہیں لے رہے ہیں نہ انڈیا کی طرف سے ہمیں کچھ آسانی ملتی ہے نہ ایران کے طرف سے کچھ ملتا ہے نہ جو افغانستان کی طرف سے آہے روز ہمیں جوانا وہ پریشان کیا جاتا ہے جبکہ وہ ہمارے دوسرے برادر اسلامی ملک ہیں لیکن بات قسمتی ہماری یہی ہے کہ ہماری فالسیز کوئی نہیں ہیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی اگر قیادتیں مخلص ہو جائیں اور حکومتوں کو استحکام ملے کیونکہ حکومتیں ٹھہرتی نہیں ہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی ڈٹ کر بات کر رہی نہیں سکتے تو اگر کرنے کی قائم آتا ہے تو حکومہ چینج ہو جاتی ہے تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں تو پھر ہمارے ہمسائے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراب کر لینا چاہیے کہ کیوں نہیں ہماری ان لوگوں کے ساتھ بن رہی ہیں بنانے کے لیے کچھ شرائط ہماری ماننے نہیں پڑیں گے کچھ ان کی مان لیں کچھ مان کر جو ہے اس عوام کا اور غریب عوام کا بھلا ضرور سوچیں اور اس کے مطلق جو ہے وہ بات ضرور کرنی چاہیے اور ہم تو سر دیکھا جو تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کے جو ہیں وہ خواہاں ہیں ایک ہی ملک ہے ایک ہی قوم تھے بونٹری لائن لگنے کی وجہ سے نفرتیں اور بڑھا لیں سر یہ جو ان سے جنگیں ہیں آپ کو ہمیں پتا بھی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں انڈیا کے ساتھ لڑنے کا اور یہ کوئی نہ کوئی تیسری پارٹی ہے جو بیج میں فائدہ بنا رہی ہے جو اپنی زمینیں بنا رہی ہے جو جائدات بنا رہی ہے آپ کو نے لگتا کہ عوام کو بڑھ چڑھ کر نفرتوں کا بیج جو بویا جاتا عوام کے اندر ایک ہی بات کی جاتی ہے کشمیریوں کو درد جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں کیا آپ کو نے لگتا کہ کشمیروں سے بھی کہیں بڑھ کر جو موجودہ حالات جو پاکستان کے بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں جو کہ عوام جو بل نہ ادا کر سکے خودکشی کر رہے ہیں یہ درد بڑا یا کشمیر کا درد بڑا ہمارے لیے میں عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ اپنے اپنی حدود میں رہ کر ہی بات کی جاتی ہے ہم عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے یہ سارے کا سارا چکر کوئی اور ہے اور وہ جو طاقتیں نادیدہ طاقتیں جنہیں کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی ان کا تعلق ہے ہمارے عوام تو آج بھی انڈیا والے ادھر آتے ہیں یہاں ہم ادھر جاتے ہیں آپ یقین جانے ہم ایک دوسرے کو ہار پینا کریں کیسے باتے کرتے ہیں آپ لوگ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں زہر بھر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے گھنٹہ محبت کرتی ہے جی جو بچپن سے اپنے بچوں کے ذہن میں نفرت بھر رہے ہیں بڑے ہو کر وہ التکیہ میں کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ ابھی ہماری ضرورت ہے بھارت بھارت سے سمجھے چھو جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے تو رکھو ذرا التکیہ کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام کے بچ میں دشمن ہیں میں آپ کے بچوں کے باتیں سنواتا ہوں سنیے مجھے یہ بتاؤ کہ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے دل تو میرے یہ کرتا ہے گسہ آتا ہے بوم لے کے نا بلاشٹ کال دے بس ختم کال دے جب لیں گے نا بیگ میں بوم لے کے جاؤں گا زیادہ سالے بھائی تو تو چلتا پھر تائٹم بوم ہے مجھے تو لگتا ہے ان پر پھٹ جائے گا انڈی پر بلاشٹ کال دینا سب کو مال دینا ہے اڑانے کو دل کرتا ہوں اڑانے کو دل کرتا ہے کیا وجہ ہے ویسی نفرت بہت دل میں ان کے ہمارے لیے ہمیں وہ سمجھتے ہیں ڈر پوک آدمی ہم دپنے والے کسی سے نہیں ہیں اگر ان میں دم ہے چلنگ کر کے دیکھ لیں انڈیا بھی بچے ہمارے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو مارنے کے لیے جائیں گے جب بھی جائیں بس فائنل اور لاسٹ بار آپ پاک کو نہیں مانتی یہ پوجا گلتے ہیں انڈیا کے بارے میں جب آپ سے کوئی پوچھے میں یہ بھی پوچھ رہا ہوں تو کیا سوچتے ہو کیا مائنڈ میں آتا ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن ہے کیسے ریلیشن چاہتے ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ کہاں سے آپ ملک یہ سکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ یہ ہمارا دشمن ہے کشمیر کو مارتا ہے مسلمانوں کو مارتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں کشمیر میں ظلم کرتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انڈیا والے پر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں انہیں انہیں ان کے گھر میں جاگے انہیں مادت نہیں کرنے دیتے ہیں انہیں مادت جانے سے روکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ عوام ایک دوسرے کو پسند کرتی ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیار محبت کی بات کرتے ہیں لیکن مسئلہ صرف اور صرف یہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر کی قیادتوں کا ہے کہ وہ ہمیں نفرتوں کے بیج بھو کر کسی تاریخے سے بھی ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنے ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عوام کو اتنا ماریں اتنا ماریں کہ یہ اوپر سر اٹھا کے جی نہ سکیں یہ دیکھیں بھی نہ اوپر کی طرف یہ ان کو اپنی ہی پڑی رہے تو آج ضرورت سمرکی ہے کہ یہ آواز ہمیں اٹھانی چاہیے کہ ہم وہ جو پاکستان کے اندر ہندوستان اور پاکستان کی لائن ہے وہ ہماری نزگیتی لائن ہے وہ رینی چاہیے وہ اگر ہندو مذہب ہے تو ہمارا اسلام ہے وہ اگر اپنے بھگوان کی کرپا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کے آگے جھکنا چاہیے ان کی اپنی ہوت ہے ہماری اپنی ہوت ہے اس نظریت سے تو ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے لیکن اقتصادی طور پر معاشرتی طور پر میں ارز کرتا ہوں کہ مذہب کو نہ چھیڑے مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اقتصادیات کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے فساد کی جڑ مذہب ہے مسلمانوں کو بھارت سے الگ کیوں ہونا تھا مذہب مسلمانوں کو الگ دیش کیوں چاہیے تھا مذہب مسلمانوں نے اسلامی دیش بنایا کی نہیں بنایا مذہب کے ادار پر بنایا مسلمانوں نے اپنے آئین میں یہ لکھوایا پاکستانیوں نے کہ کسی بھی نون مسلم کو پی ایم پریزنڈ یہ بننے کا حق نہیں ہے کس کے لیے ہوا ہو مذہب اور آپ کہتے ہیں کہ مذہب کو دور رکھا جائے مذہب سارے فسادوں کی جڑ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مذہب کو دور رکھا جائے بھارت اور پاکستان کے بیچ مذہب سب سے بڑا بڑی وجہ تھی سارے فساد کی اور آپ کہتے ہیں دور رکھا جائے بہا جی بہا کمال کی بات کیا بھارت اور ضرور ہے وہ بہت زیادہ ہے حیرے تاہے بھارت ایم کر ساہے بھارت اور امید کے لئے بھارت اور بھارت اور بھارت اور کہہ رہے کہ بجائے اس کی مطلب تھوڑی زمین کے ٹھوکری کے وجہ سے اگر ہم اتنا ریزرز تو ان کا سارا کروبار اس کی وجہ سے تباہ خرابی ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تو میرا جہاں تک آئیڈیا ہے تو اپنی کروبار پائنٹ آف ویو سے اس نے اسی بات پہ کمپرمائز کر چکا ہے کہ بھائی جگر سے کچھ نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر یہ چیز بھی ماننے پڑے گے کہ انڈیا پاور ہے ابھی چینہ کو ڈھر ہے اس بات کا آنے والے ٹائم کے اندر جس طرح سے انڈیا کی اکانومی گروہ کر رہی ہے اگر آج کی سٹیٹل سٹیٹس دیکھیں تو انڈیا کی اکانومی چینہ سے زیادہ گروہ کر رہی ہے کہ چینہ کو اس بات کو بھی خوف ہوگا کہ آج میں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کروں آنے والے ٹائم کے اندر انڈیا تو بڑی اکانومی بنی رہا ہے تو یہ بھی تو چیزیں ہوں گی بھی اس میں کچھ ہے کچھ میں آپ پہ ایک بات بتا رہا ہوں ہمارا جو انڈیا کے ساتھ بلکل بارڈر ہے وہ بھی مطلب ایک امرجنگ اکانومی ان کی بھی جا رہی ہے چائنہ بھی جا رہے تو اپس میں اگر یہ کام کرتے جائے ان کی بیچ میں تعلق اس کی بیچ میں انٹریکشن صحیح ہو تو میرے خیال میں اسی وجہ سے کوئی در والی بات مجھو اسی بیچ میں کوئی نہیں لگ رہا یہاں پر اگر میں چائنہ کی بات کروں تو چائنہ ایک ٹائم کے اندر کہتا ہوتا تھا کہ انڈیا کو بھائی تم میرے جو جو لڈاک کے ایریا ہے جو تبت کے ایریا وہ کہتا ہے وہ میرا یہاں پر انڈیا کلیم کرتا میرا تو آج دیکھیں کہ جو کہ چائنہ کو بات یہ ماننی ہی پڑھی کہ یہ ایریا انڈیا کا ہم نے کبھی تبت کو کلیم نہیں کیا کہ تبت انڈیا کا ایریا ہے اور چائنہ نے تبت پر قبضہ کیا ہے اٹاک کر کے قبضہ کیا یہ تو سب جانتے ہیں جیسے بہلوچستان پر پاکستان نے قبضہ کیا پاکستان کی فوج نے اٹاک کر کے قبضہ کیا ویسے ہی چائنہ کی فوج نے تبت پر اٹاک کر کے قبضہ کیا اور پھر دلائی لامہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا پھر بھارت نے ان کو شرن دی آج بھی بھارت میں ہے وہ پورا ان کا کیابینٹ جو ہے تبت کی وہ ایکزائل میں ہے ہمارے یہاں تبت پر کبھی بھارت نے کلیم نہیں کیا کہ تبت ہاں تبت ہمارا پڑوسی ہے ہماری جو سیما ہے وہ چائنہ سے نہیں لکھتے ہماری سیما تبت سے لگتی ہم نے کب کہہ دیا کہ تبت ہمارا جی تو آپ اس پر کیا چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پر تو آپ نے تو بات کی پہلے کہ بسنس پوائنٹ آف یو سے ایک علاقہ ایک کوئی بھی اپنا لینڈ بسنس کے لیے تو نہیں چھوڑتا اگر بسنس کے لیے چھوڑنا ہوتا تو ہم کشمیر چھوڑ دیتے تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی انڈیا نہ کہیں نہ کہیں اپنے پاور تو دکھائی ہوگی جس وجہ سے کہ چائنہ مجبور ہوگی آج دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اب ہمارے ہاتھ جو ہے صرف کشمیر کی وجہ سے کشمیر کا مطلب یہ اگر ہم مزاکرات کی طرح سے یہ مسئلہ حال کرنا چاہے تو یہ مسئلہ ہم کر سکتے ہیں اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے اب اگر یہ مسئلہ ہم کروا لیتے تو ہمارے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلق ہوتا ہے اور بہت اچھی کروبار ہم کر پاتے ہیں اور ہماری بزنس پائنٹ آف یو سے یہ ہماری بہت اچھی خبر تھی اپرچونٹی تھی بہت اچھی اپرچونٹی بجائے اس کی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کوئی اس کی انٹرن کوئی نیگوشیائشن ہوگی یہ مجھے یہ ہی لگ رہے کہ یہ کوئی پاپلیک ہی نہیں ہوگا یہ کوئی مطلب اس سے کچھ نہ کچھ ہی ہوگا وہی بات صحیح بات ہے نئی ان سے ملک سنبھالا جا رہا ہر چیز کے اندر انوالمنٹ نہیں ہے جو کہ اس ادارے کی ہے تو ان کو کب سمجھے گی کہ بھائی ہم نے بھی عوام بھی یہ ہماری ہے یار ہم سے نہیں کچھ چل رہا نہیں ہو رہا تو جمہوریتی ملک جمہوریتی ملک کہا جاتا ہے اس کی اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیئے لوگ یہ ایک تو ان کی سب سے پہلے پیاریٹی پہ انہوں نے جو اپنی کونسیپ رہتا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے جمہوریت کو اپنے پاؤں پہ کھنا کرنا نہیں دیتے ان کی تو مکمل یہ پولیسی ہے جمہوریت کو ہم نے کمزور سے کمزور رکھنا ہے تو تھا کہ وہ ان میں کوئی پاؤں کوئی آئیسا لیڈر نہ آ جائے کہ وہ خود ہی پائی کا کر سکے باقی وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ ان کی اپنے کربار مطلب ان کی جتنی بھی کربار کرو بار تو ان کی چل ہی رہے ان کو کوئی تینشن ہی نہیں ہے بات یہ رہے بات عوام کی تو تو عوام کو تو ان کو فکر ہی نہیں ہے عوام کا تو ان کا فکر ہوتا تو اب ہم کدھر سے کدھر ہی پہنچ جاتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا بہت اچھا لگا چلے دوستو ویڈیو ہو گیا ختم اور یہ بات بلکل صحیح ہے پاکستان کی آرمی کبھی بھی ڈیموکرسی کو پاکستان میں مضبوط نہیں ہونے لیگا اب میں اس کا کئی سارے اگزامپل دیتا ہوں میں لوڈیکلی آپ کو بات سمجھاتا ہوں پاکستان کی آرمی یہ سکرین چوٹ لگا رہا ہوں پاکستان کی آرمی پورے پاکستان کے بیٹر ہزاروں ایکڑ زمین اس کے پاس ہے جس پر وہ فارمنگ کرتے ہیں KPK میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے جس کو فارمنگ کے لیے پکڑ رکھا ہے وہ کس کے لیے فارمنگ کرتے ہیں ہزاروں ایکڑ کی زمین پر فارمنگ کس کے لئے کرتے ہیں یہ پاکستانی کو سمجھنا پڑے گا وہ پاکستان کی آم آوام کے لئے نہیں کرتے وہ کرتے ہیں اپنی جو فوج ہے اس کو کھلانے کے لئے کہ کل کو اگر آم آوام بھڑک بھی گئے اور سامان کی راشن دینا بند کر دیا تو ان کے پاس اپنی زمینیں ہیں جہاں وہ گہوں اگاتے ہیں رائس اگاتے ہیں سبزیاں اگاتے ہیں باقی چیزیں اگاتے ہیں جس سے وہ اپنی فوج کو کھلا آ سکتے ہیں تو کوئی ویدروہ نہیں ہوگا دوسری چیز اتنے سارے بزنس کرتے ہیں بزنس اس لئے کرتے ہیں اب سب کو پتا ہے پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ پاکستانی آرمی کے لوگ بزنس کرتے ہیں پاپا جونس چلاتے ہیں کہ پیسے آتے رہے کمائی ہوتی رہے تو پیسے آنے کا انتظام کر لیا ہے پاکستان کی فوج نے اور راشن کہاں سے ملے گا کھانے کا اس کے لئے کھیتوں کا انتظام کر لیا ہے اب کیا چاہیے بھئی پاور ان کے پاس ہے ہی تو اگر کوئی دیموکریسی میں اٹھتا بھی ہے نیتا تو وہ کیا کرے گا وہ نہ پاکستانی فوج کے ہکا پانی بند کر سکتا ہے نہ اس کی کمائی بند کر سکتا ہے پاکستانی فوج نے اپنا انتظام کر رکھا ہے اور اس لئے اور چکی پاکستانی فوج کے آگے کان ٹکیں گے یہ لوگ کتنے لوگیں ٹک جائیں گے فوج کے آگے فوج ہے چھ سات لاک نیتا ہوں گے اس لئے پاکستانی آرمی نے بہت بڑیا سے سیٹ کر رکھا ہے پورا گیم اور پورا گیم اس کے کنٹرول میں پورا گیم اس کے کنٹرول میں اس لئے وہ کبھی ایسا نہیں ہونے اور دیکھے رہی بات بھارت اور چائنہ کے ریلیشن کی تو چائنہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ لڑائی اس کے حق میں نہیں ہے بھارت بھی یہ بات سمجھتا ہے لڑائی اس کے حق میں نہیں ہے لیکن اگر مجبوری میں ہم پر لڑائی چائنہ تھوپے گا تو ہم تو لڑیں گے نا اور اس لحاظ میں بھارت کے تلنا میں بھارت کی تلنا میں چین کا نقصان بہت زیادہ ہونا ہے چین کے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں ابھی بھی لیشن پر ڈیپلائیمنٹ میں اگر بھارتی سینہ کا ایک ہزار روپے خرچ ہو رہا ہے تو چائنہ کے چار ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں چار گناہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے لوجسٹک پہنچانے میں زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے ان کے جہاز جب اڑتے ہیں تیبت کے اوپر سے آتے ہیں فارورڈ بیسز پہ تو ان کے جہاز ون فورت کیپسیٹی پہ چلتے ہیں اگر ایک جہاز ایک ہزار کلو میٹر سری ایک ہزار کلو لے کر اڑ سکتا ہے تو ایسے میں وہ ڈائیسو کلو ہی لے کر اڑے گا کیونکہ اکسیزن کم ہے پلین اڑی نہیں پائے گا اگر وہ ایک ہزار کلو لے کر جائے گا تو کیپسیٹی سے چار گناہ ون فورت لے کر آنا یعنی کی جو چیز بھارت ایک بار میں پہنچا دے گا اتنی ماترہ کی چیز چائنہ کو پہنچانے کے لیے چار چکر لگانے پڑیں گے تو اس کا کاؤسٹ بڑھ رہا ہے اور قریب تین سال ہو رہے ہیں تو اگر مان لو ہم نے ایک عرب روپے خرچ کیے تو چائنہ کے چار عرب خرچ ہو چکے ہیں تب چائنہ کو اس میں نقصان بھی دیکھا یہ بہت بڑی باپ ہے اور یہ اچھے سنکیت ہیں کہ بھارت اور چائنہ کے بھی سمبند اچھے ہو رہے ہیں اور ڈس انگیجمنٹ ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان چاہتا نہیں تھا پاکستانی چاہتے نہیں تھے پاکستانی تو بھائیز آپ کمنٹ کر کر کہ بھر دیتے تھے لبداق پر کبجہ ہو گیا ہے لبداق تو چائنہ کے پاس چلا گیا ہے ارے یار چھوڑو بھائی تم لوگ کو ریالیٹی نہیں پتا کبزہ ہو گیا ہوتا تو یہ چائنہ ڈس انگیجمنٹ نہ کر رہا ہوتا آپ دوستو بتائیں آپ کیا کہتا ہے جلد ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہن اچھے تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا چائنیز آرمی ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور جو ایس جے شنکر ہیں ان کی جو خارجہ پولیسیز ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں بہت ساری باتوں سے اختلاب بھی کیا لوگ بھائی نے لیکن یہ ہے کہ ان کی باتیں ویلک تھی انہوں نے صحیح باتیں کی اور یہ کہ چائنہ پوری دنیا میں اپنی معیشت کی جو تھاک ہے وہ بٹھانا نہیں چاہتا بٹھا چکا ہے پاکستانی ہی نہیں پوری دنیا اس وقت چائنیز جو چیزوں ہیں اس پر چل رہی ہے آپ دیکھیں بھارت میں اگر فون استعمال ہو رہا ہے موسٹری میں پوری دنیا کا اگر نیلسز کروں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو فون استعمال ہو رہا ہے وہ چائنیز کمپنیز کا ہی استعمال ہو رہا ہے ڈوائسز وہاں پہ چائنیز کمپنی کی ہی چل رہی ہیں بھار کوئی تو آئی فون نہیں لے سکتا بھار کوئی تو سامسنگ نہیں لے سکتا سارے دنیا میں جو بکایا لو رینج کے فون ہیں اور وہ چائنہ کے ہی ہیں اور چائنہ ہر ایک عام آدمی کی افورڈیبل جو چیز ہوتی ہے اس کی جیب میں موجود ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے یہ ایک آئی فون نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزوں میں ہیں جس میں چائنہ نے اپنا دھاک بٹھا رکھی اور پوری دنیا کو وہ سپلائی چین دینا چاہتا ہے یہ سی پیک ویبرز یہ سب اجیزی کا حصہ ہے جنگیں چائنہ نہیں چاہتا لیکن جب آپ کی محشت بڑھتی ہے تو دشمن بھی آپ کے بڑھتے ہیں اور دشمنی میں جو امریکہ ہے وہ چائنہ کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے تو کئی نہ کہ یہ ایسے منصوبے بناتا رہتا ہے کہ چائنہ اس سے جتنا پیچھے ہے یا یہ پیچھا یہ دوری وہ برقرار ہے کہیں امریکہ کے قریب نہ آ سکے ایک اکیلا پاکستان نہیں ہے جو چائنہ پہ دیکھیں انڈیا ہے اب انڈیا اپنی گاڑیاں بناتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اب دیکھیں جرمن بھی گاڑیاں بناتے ہیں بہت اچھی زبدت گاڑیاں لیکن وہ جو کمپنیز ہیں اٹلی جرمنی وہاں پہ بھی موجود ہیں کون سی چائنیز منفیکچرنگ کار کمپنیز تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس اپنی ہے تو وہ کسی اور کو خوشنے نہیں دے گے انڈیا اور چائنہ کا معاملہ تھوڑا الگ ہے پھر بھی اگر ہم یہ انڈیا اور چائنہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی بل جو ڈیفیسٹ وہ دیکھیں تو وہ بھی بہت بڑا ہے انڈیا بہت بڑی ماترہ میں جو چیزیں ہیں امپورٹ کرتا ہے چائنہ سے اور بہت کم ماترہ میں جو چیزیں ہیں وہ چائنہ کو جاتی ہیں تو یہی وہ ایک دوری ہے جو چائنہ نے برقرار کر رکھی ہے اور وہ ہر جگہ پہ اور جو وہ تالہ لگنی کی بات ہے چائنہ کا وہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ امریکن بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں پروڈکٹ ہیں وہ چائنیز استعمال کرتے ہیں کیونکہ چائنہ نے مجبوری بنا دی ہے پوری دنیا کے اب دیکھیں ہمیں ٹیکسٹائر جوب کرتے ہیں ہمیں مشینری آتی ہے وہ پہلے جپانی مشین تھی جرمنی یا بہت سارے مالک تھی لیکن ان کی کوسٹ بہت زیادہ تھی اب چائنہ نے مشین بنا دی ان سے بہت ہی کم قیمت کی جب وہ مشینری دی تو ایک بھوچال سا آگیا اس اندرسٹری میں اور ہر ایک بندے نے بزنس یہاں پہ پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں انڈیا میں بہت ساری مشینری چائنہ سے آتی ہے اور وہ اسی پہ کام کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو جو پائیدار ضرور ہے چائنیز مشینری کے مقابلے میں لیکن اتنا ہی زیادہ وہ مہنگی بھی ہے اب دونوں ہی چیزیں ہیں اب مارگر میں آپ کام کرتے ہیں دونوں میں چیزوں کا ریٹ آپ کو سیم ملتا ہے تو ایک چیز ہے وہ پندرہ بیس لاکھ روپے میں لگا سکتے ہیں اور ایک چیز ہے آپ کو ایک سوا کروڑ روپے ملے تو آپ کس کو پریفرنس دے گے چائنہ مجبوری نہیں ہے لوگوں کی چائنہ بہت سارا جو ہے لوگوں کو پرڈکٹ اپنی بنا کر دے رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے اب یہ جیز ہے کہ آپ سے اختلافات ہیں کسی وجہ سے کئی چائنیز اور جو انڈیا اور چائنہ کے بیچ جو گلوان گھاٹی کا سین ہوا پچھلے دنوں ساری دنیا نے دیکھا اب دونوں کو سمجھ آگیا کہ یار اس سے کیا بڑی میڈیا میں آئی وائرل ہوئی اور پھر آپ جا کے اس پر پیش رف تہو رہی ہے صلاح ہو رہی ہے تو یہ اچھی جیز بلکل ایسی ہے کہ دیکھے کہ یہ دونوں جو ہیں جیسے عجیب ڈوال صاحب اور ایستی شنکر صاحب اور انہوں نے بیٹھ بیٹھ بات کیا چائنا جیسے ہیں جیسے چیزیں جو اتنی مہنگی ہیں ان کے مقابلے میں انہوں نے بہت سستی چیزیں بنائی اور صرف وہ چیزیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز چائنا نے نہیں بنائی جو دوسرے لوگوں نے بنائی اور وہ مہنگی اور اس مقابلے میں سستی نہ بنائی ہو ہر چیز میں ہر اپنی داگ بٹھائی ہے ایسی نہیں چائنا جو اتنی بڑی مہشت ترقی کیونکہ انہوں نے سوئی سے لے تک ہر ایک چیز میں چائنا بنائی اور چائنا جو پوری دنیا میں اپنی داگ بنائی ہے انہوں نے کیونکہ وہ پتا ہے کہ جنگ ملتے ہیں کیونکہ جب یہ تاثر ہوتے ہیں جب ایسے خانہ جنگ یا ایسا مہل گرم ہوتا کشیدگی ہوتی ہے تو اس کا اثر ساتھ والے ممالک پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ بات ساتھ ساتھ ملتے ہیں تو یہ چیز بہت خوش آئینگ بات ان کے لیے بھی ہے ساتھ ساتھ والے ممالک کے لیے بھی ہے وہ پیچھے اٹھی ہے وہ اپنی مہشت کو آگے لے چلنا جاتے ہیں یہ ایسی جنگوں میں پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسی جنگیں وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے بلکل جنگیں ہمیشت کو روک دیتی ہے اور دیکھئے کہ چائنا جو ہے کسی جنگ میں تو نہیں پڑ میں یہ کرونا نے آگے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ آیا ہے اور پھر کرونا کے بعد سے آپ دیکھئے بھارت کی جو اکانومی ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ہی ساری چیزیں ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے وہ ایک برا ہوتا اور دوسرے کے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا کاروبار بڑھانا اپنا کام کرنا ہے اور یہ جو کہاوت ہے لیکن دوسری کہاوت جو ہے چائنیز کہاوت ہے اور چائنیز کیونکہ ہمارے پاس چائنیز جلیر آتے رہتے ہیں اور اسے اٹھریکشن ہوتا رہتا ہے تو ان کے موہ سے وہ کہاوت پیار ہے اور ان کی 19 ڈالر کے اوپر ہے لیکن جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے آنے والے چند سالوں میں اس کو بھی ٹچ کر لے گا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے جو کم ہوئی ہے بہت خوش آئند بات ہے اس سے جو علاقے میں بہتری آئے گی اور جو محشد ہے اس کا رستہ چلتا رہے گا لیکن جیسے یہ کشیدگیاں بڑھتی ہیں تو یہ معاشی جو ترپیہ ہے یہ رک جاتا ہے تو یہ نہیں رکھنا چاہیے یہ آگے بڑھنا چاہیے ہمارے خطے کے لیے بہت رین ہے چائنا کی محشد ترقی کار رہی ہے تو بہت ضبردست چیز ہے انڈیا بھی آگے بڑھ رہا ہے اس سے بھی بلکل اس کو کرنا چاہیے کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہیے چائنا ہو پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو چیزیں یہ نہیں ہیں کہ لوگ سار کہہ رہے تھے ہمیں تین لوگوں سے جنگ لڑنی ہے جب آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو آپ کو بھی لوگوں سے جنگ لڑنی پڑے دنیا پر پڑتا ہے لیکن جنگ کہیں پہ ہوتی ہے تو ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے جنگ یں لیکن ان کا کاروبار رکا نہیں اور زیادہ بڑا ہے دونوں کا آپ سو کاروبار ہے لیکن ہم بے وکوف قوم ہیں اور ہم نے چھوٹی سی چیز کے ہوتے ہوئے اپنا کاروبار بھارت سے چلتی چلائی ٹریڈ ہے اس کو بنگ کر دی اگر ہمارے حامیش یہاں سمیدہ لیڈرشپ